لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جیسے ایسی بیماریوں میں ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی تبائی کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے حسن و چھن جاتا ہے کوئی موہ بھی نہیں لگاتا اچھی طرح یاد رکھنا گناہ انسان کو بیماریوں تک لے جاتے ہیں گناہ انسان کو تبائی تک لے جاتے ہیں گناہ کرنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب قدرت کسی پر پکڑ کرتی ہے قدرت اپنے شکنجے میں جب کسی کو جکرتی ہے تو پھر انسان روتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی توبہ کے لیے نہیں اٹھتے اے خاتون جنت کی کنیزوں ایسے کام مت کرو جس سے اللہ غزبناک ہو جائے جس سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے اللہ اکبر آج اگر علماء کہیں پردے کی پابندی کرو تو آج کل کی لڑکییں ہستی ہیں مولانا یہ پرانے دور کی بات ہے نہیں میری بہن یہ پرانے دور کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اس کے محبوب کا فرمان ہے عورت سنف نازک ہے عورت فول سے زیادہ قیمتی ہے عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے عورت حیر جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے اس لئے عورت کا حسن اگر محفوظ ہوگا تو پردے کی وجہ سے حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ اشارت فرماتی ہیں جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب نے صحابہ کو آیت پڑھ کر کے سنائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے اس وقت انسار کی کچھ عورتیں ایسی تھی کہ جن کے پاس ڈپٹے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کمر بن پر کمر پہ جو پٹکا بانتی تھی اس کمر کے پٹکے کو کھول کر کے اپنا ڈپٹہ بنا لیا اور پھر ہم نے دیکھا مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں جتنی عورتیں مسجد نبوی میں آئی کوئی عورت بغیر ڈپٹے کی نہ تھی حتیٰ کہ ان کے پاس ڈپٹے نہیں تھے اور وہ دور اتنا مالداری کا دور بھی نہیں تھا تو کمر کے پٹکے انہوں نے ڈپٹے بنا لیے لیکن آج قوم کی بیٹیوں کو بار بار کہا جاتا ہے میری بینوں ڈپٹہ سر پہ اورو بلکہ اسلام صرف ڈپٹہ اورنے کی بات نہیں کرتا اسلام گھونگٹ لینے کی بات کرتا ہے یعنی کہ ڈپٹہ تھوڑا سا زیادہ نیچے کھیچا جائے تاکہ اس سے آپ کا چھیرہ چھپا ہوا ہو آج کل کی لڑکیاں پہلے تو ڈپٹہ ہی نہیں اورتی یہ گھونگٹ کہاں سے لیں گی اور پھر بہانے کرتی ہے عورتیں کہ مولانا گھبرات ہوتی ہے مولانا تکلیف ہوتی ہے گھونگٹ لینے سے تکلیف ہوتی ہے برکہ پہننے سے تکلیف ہوتی ہے چہرہ چھپانے سے تکلیف ہوتی ہے سنو سنو آج یہ چند منٹ کے ڈپٹے اورنے کے بہانے کرنے والی ہو اللہ وقت پر گھبرات کا بہانہ کرنے والی ہو یہ گھبرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم گھونگٹ ڈالو گی اس کی عادی بن جاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا تمہیں اتمنان ملے گا تمہیں قرار ملے گا اور اگر تم نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا تو پھر قبر کی کالی کوٹھری میں تمہیں ایک دن ڈالا جائے گا جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا نہ شوہر تمہارا رہے گا نہ بچے تمہارے رہیں گے نہ گھر تمہارا رہے گا نہ زیورات تمہارے رہیں گے نہ لباس تمہارے رہیں گے قبر میں اکیلے جانا ہے اکیلے اپنے شوہر کی حسن پر اور دولت پیترا کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہو گناہ کرنے والی ہو گناہوں کی اڈوں کو عباد کرنے والی ہو کب تک گناہ کرو گی کب تک جرم کرو گی گناہ کر کر کے کب تک رسول پاک کے دل کو تکلیم پہنچاؤ گی اسی وقت تک نہ جب تک تمہارے جسم کا رشتہ تمہاری روح سے جڑا ہوا ہے اور یاد رکھنا جو میرے نبی کو خوش نہیں کرتا اللہ اس کی زندگیوں سے خوشیاں چھین لیتا ہے زیرات تمہیں خوش نہیں کر سکتے نرم گدے تمہیں خوش نہیں کر سکتے اگر تمہیں خوشی ملے گی تو مدینہ کے تاجدار کو خوش کر کے خوشی ملے گی اس کے سوا خوشی نہیں مل سکتی اس لیے کہ جب تک کہ مدینہ سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے